موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا آلہ وصفہ اشمعین اما بعد ذو الحج کا مہینہ ہمارے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی یہ دو بڑے عمل اس میں جمع فرمائے ہیں پوری دنیا سے حجاج کرام اس مہینے میں حج بھی کرتے ہیں اور پھر منا میں آ کر قربانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے وَالْفَجْرَ وَلَيَعْلِنَ عَشْرَ وَالْشَفْعَ وَالْوَتْرَ وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرَ حَلْفِ ذَلِكَ قَسْمُ الْلِذِي حِجْرَ اور کسی دن کی قسم اللہ نے ایسے نہیں اٹھائی خاص کر رہی ملانا عید کے دن کی قسم اٹھائے یا جمعہ کی قسم اٹھائے یا لیلت القدر کی قسم اٹھائے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ یہ گفت فرمائی خبر دی لیکن وَالْفَجْر مجھے قسم ہے فجر کی اس سے مراد دس تاریخ کی صبح ہو جو نو کا دن گزار کے حج کا دن ہوتا ہے اور وہ گزار کے جب دس کی صبح یعنی قربانی کی جو صبح ہو ہے اللہ نے وَالْفَجْر اس کی قسم اٹھائی پھر وَالَيَالِنَ عَشْر یکم سے دس ذو الحج کی جو راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی وَالشَفْع یہ دس کے تن کی قسم اٹھائی وَالْوَتْر اور یہ اللہ تعالیٰ نے نو تاریخ کے قسم اٹھائی وَاللَيْلِ اِذَا يَسْر اور یہ نو اور دس کی درمیانی رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی یہ کسی بھی ٹائم کی دن کی مہینے کی سال کی اس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں قسم نہیں اٹھائی جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ان دس دس دن راتیں نو کا دن دس کا دن دس کی رات دس کی صبح ہو اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان دس دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنی عبادت پسند ہے وہ اور کسی دن میں بھی پسند نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ان دس دنوں میں سب سے بڑی عبادت وہ حج ہے جس کو اللہ تعالیٰ نصیف فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے حج ان دس دنوں کی سب سے بڑی عبادت ہے عرفات کی ایک دن کی حاضری وہ دس لاکھ دن کی حاضری یا ایک لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے اور عرفات کی دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے جتنے درختوں کے پتے جتنے ریت کے ضررے جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہے اس میں بننے والے دن اور رات اور یہاں کے توبہ کروں میں سب معاف کروں گا اور عرفات کے دن جتنا شیطان زلیل ہوتا ہے جتنا کسی دن بھی زلیل نہیں ہوتا اور میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا عرفہ کا زور اثر کٹھی پڑھ کے پھر سو روش دن شام تک کوئی پانچ چھ گھنٹے مسلسل دعا مانگی اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے اور قربان جاؤں خطاب کے بیٹے پر فرمایا اور عمر بن خطاب پہ اس وقت میرا اللہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے اور خاص طور پہ عمر بن خطاب پہ اللہ تعالی فخر فرما رہا ہے تو ان دس دنوں میں جسے اللہ حج میسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں حج میسر نہیں ہے تو پھر ان دس دنوں میں نومی کا روزہ رکھنا ان دس دنوں میں روزے رکھنا اس میں نوافل کی کسرات صدقی کی کسرات پھر قربانی یہ سارے عامال ان دس دنوں میں انتہائی محبوب ہیں جنہیں اللہ سعادت دے دے حج کی بار بار جائیں اب تابع بین الحج والعمر حج عمر آگے پیشے کرو آگے پیشے کرو ایک بہت بڑا طبخہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ فرض ہے اس کے بعد کوئی ضروری نہیں میں کب کہتا ہوں کہ ضروری ہے ضروری نہیں ہے لیکن ضروری کا مضال ہے فرض نہیں ہے لیکن اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار آیا جائے بار بار حاضری دی جائے اللہ کے نبی کو تو آخر عمر میں جا کے موقع ملا اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے اگر آپ باقی اگر آپ اس کے بعد زندہ رہتے تو یقیناً آپ ضرور حج کرتے چونکہ آپ نے جتنے سال مکہ میں گزارے آپ نے ہر سال حج کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ نے مسلسل حج کی اور چار عمریں آپ نے فرمائے زندگی میں اب پر میں چار عمر ایک عمرہ مدینہ سے خاص طور پر تشریف لائے جس کو ہم سلح حدیبیہ کہتے ہیں وہ ہو نہیں سکا لیکن آپ نے وہیں عمرے کا کام پورا کیا سر مڑھائے اعرام کھولے پھر اگلے سال آپ اس کی قضاء کے لیے تشریف لائے پھر ایک عمرہ آپ نے فتح مکہ کے بعد جہرانہ سے اعرام باندھ کے تشریف لائے اور عمرہ کیا اور ایک عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا صدی کی دور میں پہلا سال جنگوں میں گزر گیا دوسرے سال صدی کے اکبر اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ حج کے تشریف لائے فاروقی دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیہ دس سال حکومت کی دس سال حج کیا ہر سال حج پہ تشریف لائے عثمان رضی اللہ تعالیہ نے اپنی خلافت کے دور میں جب تک امن رہا ہر سال حج کرتے رہے جب فساد شروع ہوا تو آپ روکے اس میں شہید ہو گئے علی رضی اللہ تعالیہ کو موقع نہیں ملا جنگوں میں زندگی گزر گئی اور اسی میں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے لیکن باقی تین ساتھیوں کی خلافت کے دور میں آپ نے بکسرت حج اور عمرے کیے تو دین کے کسی عمل کو یوں کہہ کر ہلکہ نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ خرش کرتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے کسی غریب کو دے دیا جائے یہ اس طرح تقابل نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حاضری کو اتنا ہلکہ نہیں سمجھنا چاہیے میرا اللہ بلائے تو بار بار جانا چاہیے اور جس کو اللہ تعفیق دے عمرے پہ جائے حج پہ جائے ہاں غریبوں پر بھی خرش کرے اپنے رشتہ داروں پر خرش کرے ضرورت مندوں پر خرش کرے لیکن اللہ کے فضل سے امید ہے جو اس طرح اللہ کے گھر جانے پر خرش کرتے ہیں تو اپنے اللہ کے فضل سے غریبوں پر بھی خرش کرتے ہیں اس کو اپس میں ہوں اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے یہ چیز اللہ کو پرسند نہیں ہے شہنشاہ کے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کو ہم اتنا ہلکہ نہ سمجھیں بہت بڑی سعادت ہے حضرت امام حسن کی سنا دیتا ہوں امام حسن رضی اللہ عنہ نے بیس حج پیدل کیے مدینہ سے پیدل تشریف لاتے تھے اور حج فرماتے تھے بیس حج یہ تو اہل بیت کیا جگر گوشہ رسول ہیں اور جگر اہل بیت ہیں تو بیس حج فرمائے آپ نے پیدل فرمائے مدینہ سے تشریف لائے مکہ پیدل ایسی امام حسین رضی اللہ عنہ نے کئی حج پیدل فرمو مجھے ان کا عدد یاد نہیں امام حسن کا مجھے یاد ہے بیس حج پیدل کی اور اللہ کے نیک بندوں نے برس ہا برس اللہ کی بارگاہ میں پیدل حاضریاں دی ہیں تو ان دس دنوں میں عبادت کا ذوق بڑھنا چاہیے نوافل بڑھائے جائیں ذکر بڑھائے جائیں تلاوت بڑھائے جائیں ہمتوں تو روزے رکھے جائیں خاص طور پر نو تاریخ کا روزہ پشلے سال کے سارے گناہ مافو جاتے ہیں اس قربانی کی بنیاد تو آدم علیہ السلام سے پڑی ہے لیکن ہمیں جو حکم ملے وہ سنت ابی حکم ابراہیم وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی یہ بہت خوبصورت قصہ ہے اور بہت عجیب و غریب قصہ ہے کہ اللہ پر ہم سب کچھ لگا دینا ایک شخص کو اولاد کے لئے دعا مانگتے 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 کوئی ساٹھ برس گزر گئے پینساٹھ برس گزر گئے رب حبلی میں صالح ہیں یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے نیک اولاد دے 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 نیک اولاد میری چوراسی سال کی عمر میں اللہ نے چوراسی سال کی عمر میں بیٹھا دیا بڑاپے کے اولاد تو دل پکڑ لیتے اور ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا جاؤ اسے چھوڑ کے آؤ کہاں چھوڑ کے آؤں کہاں جبریل آئے گا تمہیں راستہ بتائے گا تو جبریل انسانی شکل میں آئے تو براک کی طرح نہیں یہ سفر ہوا کہ ایک دم میں پہنچا دیا بلکہ جبریل انسانی شکل میں آئے اونٹنی پر سوار ہو کر ابراہیم علیہ السلام دوسری اونٹنی پر بچہ بچی بچہ اور بیگم اور ان کو فلسطین سے چلایا وہ چلاتے 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 جب مکہ کے کالے پہاڑ آگئے جب کچھ بھی نہیں ہے نہ پانی نہ سایا کہاں چھوڑ دو بیت اللہ ٹیلہ تھا اس وقت یہاں چھوڑ تو اگر احمد علیہ السلام جو آگ میں ڈلتے ہوئے نہیں گھبر آئے یہ بات سنجھے گھبرا کر کہنے لگے یہاں کسی چھوڑ دوں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو جبریل نے کہا جی آپ کے اللہ کی مند شاہ ہے کہ اس بچے کو یہاں ہی چھوڑ دیا جائے تو انہیں وہیں چھوڑا اور واپس چل دیا عدت حاجرہ حیران پریشان ہو گئے کہ کہاں چھوڑ کے جا رہے وہ کیوں چھوڑ کے جا رہے وہ جواب نہیں دے رہے تین میل ان کے ساتھ چلتی نہیں وہ جواب نہیں دے رہے تین میل کے بعد ان کو یاد ہے یہ تو اللہ کے نبی ہیں اللہ ہوا مرک ابراہیم کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہاں اللہ کا حکم ہے اذن لن یطیعان اللہ جاؤ پھر اللہ مجھے زائی نہیں کرے اس طرح بنیاد رکھی بچے کو ایسے جنگل میں چھوڑا جب وہ بڑے ہو گئے تب حکم ہے جاؤ زبا کرو تب آپ کی مرو چکے کوئی بانوے سال یا چھوڑانوے سال نائنٹی پلیس ہے سو فیصد فلسطین سے چلے مکہ جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں بچہ زبا کرنے جا رہے ہیں کوئی مرغی اور بقرہ زبا کرنے نہیں جا رہے ہیں پھر ان کو تیار کر آکے مینہ کی وادی میں لا کر کہلیں کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے تمہیں زبا کر دو تو بیٹے نے کہا یا ابت فعل تو آپ کر دیں جو کرنا ہے ابراہیم نے اسلام کہلیں کہ تو یہ خبر ابھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہا جی مجھے پتا ہے آپ کہہ رہے ہیں مجھے زبا ہونا ہے تو آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا وہ آپ سے بہتر ہے اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی وہ دنیا سے بہتر ہے پھر ماسوم بچے نے کہا ابا میرے ہاتھ باندھنا مجھے الٹا لٹھانا پھر فرمایا کہ مجھ اپنا کرتہ اتارا اور کہا کہ یہ میری اممہ کو دے دینا میری نشانی رہے گا اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کہ ادھر دفن کر دینا تو ان کے ہاتھ باندھے پاؤں باندھے پلٹا لٹھایا اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر ان کے سر کے بال اٹھایا تھوڑا سا اوپر کر کے نیچے چھوڑی چلانے کے لیے ایک آدمے بال تھے ایک آدمے چھوڑی تھے اور یہ آسمان کو دیکھا کہ اے اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لیے نہیں میرے مالک میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے اور اگر تم اس سے ناراض ہے تو اپنے ناراض کی دور کر دو چھوڑی چلائے تو میرے مالک نے اسماعیل کو نکال کر چھترے کو ڈال دیا چھترہ آنکھ کھلی تو آنکھ ہم پر پٹی تھی کھولی تو آگے چھترہ زبا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے موقع پر دو چھترے بکرہ نہیں بھیڑھ نہیں گائے نہیں بھینس نہیں دو چھترے زبا فرماتے تھے قربانی کے ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے حج کے موقع پر آپ نے تری سٹھ اونٹ زبا کی تری سٹھ اونٹ جو ایک اونٹ میں سات آدمی ہوتے ہیں ایک اونٹ میں سات آدمی ہوتے ہیں تو چار سو اکتالیس بتالیس چار سو اکتالیس قربانیاں آپ نے کی اپنی طرف سے اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو ٹھیکنہ ہمارے ملک میں ایک عجب چیسل بیل بیل لے لیا بیس لاکھ کا بیل لے لیا یہ صرف فخر ہے ریا ہے اور بناوٹ ہے دکھا ہوا ہے آپ بیس لاکھ کے بکرے خریدیں تاکہ حریبوں کو گوشت پہنچے بیس لاکھ کا ایک بیل لے کے آپ نے کون سا سمجداری کا اکل مندی کا کام کیا میں وہ کراچی مجھے لے گئے منڈی میں تو پانچ پانچ لاکھ کے بکرے کھڑ ہوئے میں تو حیران پریشان ہوگا بکرے کی قیمت پانچ لاکھ تو وہ جو مالدار لوگ ہیں ان میں ایک مقابلہ بن گیا ہے اور ایک فخر بن گیا جی میں بی لکھ دا زبا کی تا میں دو لکھ دا زبا کی تا ہم نے تو بھائی پچاس لاکھ کا زبا کر دیا میں آپ سب بھائیوں کی منت کرتا ہوں اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ بے وکوف نہ بنیں آپ اس کو صحیح خرچ کریں آپ بیس لاکھ کے جانور خریدیں بیس لاکھ کے آپ بکرے لے لیں بیس لاکھ کے آپ عام درجے کی گائے لے لیں آپ بھیڑے لے لیں آپ اونٹ لے لیں بیل لے لیں بیس لاکھ کے بیل لے لیں تو کتنی بڑی قربانی ہوگی اور کتنے غریبوں تک وہ کھانا جائے گا بیس لاکھ کا ایک بیل لے کر آپ نے کیا کمائیا کون سی نیکی کمائی آپ تو میں آپ اگر کوئی میری بات پہنچ جاتی ہے کسی ایسے میرے بھائی تک جو ایسا شوقین ہے یقینا اس نے اللہ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ بیس لاکھ خرچ کر دی ہیں لیکن تھوڑی سی نادانی سے کام لیا ہے بلکہ بہت بڑی نادانی سے کام لیا ہے کہ بیس لاکھ ذرب چار پانچ من دس من گوش پہ لگا دی ہے جبکہ اس میں سے ہزار من گوش نکل سکتا تھا اگر وہ بیس لاکھ کے بکرے لے لیتے بیس لاکھ کی بیڑے لے لیتے چھترے لے لیتے دنبے لے لیتے بیس لاکھ کی قائد عام خرید لیتے بچڑے لے لیتے تو کتنی کتنے غریبوں تک یہ گوش چلا جاتا تو یہ میرے ملک میں یا خاص طور پر شہروں میں کراچی میں تو پاگل ہوئے پڑے ہیں لوگ جو کراچی منڈی انہوں نے دکھائی تو میں احران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہماقت ہے نادانی ہے اور پھر ان بیلوں کو وہ پستے کھلا رہے بادام کھلا رہے مکھن کھلا رہے دودھ پھلا رہے وہ بچہرہ بیل بھی تھک تھک موٹا ہو وہ بچہرہ تھک کے کھڑا تو میں نے جلدی فارق کرو زبا کرو اس کی جان پزی ہوتی ہے تو میں مالدار بھائیوں سے ارز کرتا ہوں کہ ایسی نادانی کے کام نہ کریں اس قربانی کو اس طرح کریں کہ غریبوں کے لیے یہ ایک دن اللہ نے رکھا ہے تو اس طرح کریں کہ غریبوں کو نفع پہنچیں یہ اس نادانی سے توبہ کریں کہ ایک بیل دس لاکھ کے لے لیا ایک بکرہ پانچ لاکھ کے لے لیا اس میں کتنا پیسہ آپ نے ایک تھوڑے سے بہت تھوڑا نفع کمایا بہت زیادہ خرچ کیا اس کے ساتھ بہت بڑا نفع کیونکہ قربانی کے جانور جاتا وہ ہوتے ہیں تو جتنے اس کے جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اتنی نیکییں لکھی جاتی ہیں بیس ہزار کا بکرہ اچھا مل جاتا ہے تو ایک لاکھ میں پانچ بکرے آ جاتے ہیں اور پانچ لاکھ میں پچیس بکرے آ جاتے ہیں ایک بکرہ پانچ لاکھ کا لیا اس کے جسم پہ فرض کرو ایک لاکھ بال ہیں اور آپ نے پچیس لیے تو پچیس لاکھ آپ کی نیکیاں بڑھ گئیں تو یہ بہت نادان 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 طرز چل رہا ہے میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ اس طرح پیسہ زائے نہ فرمایا اللہ کی دیوئی آمانت ہے ایک بیل آپ نے بیس لاکھ کے لے لیا بیس لاکھ میں تو سو بکرے آ سکتے ہیں سو بکروں کے ذریعے سے کدنے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے تو اس قربانی کو شوق سے بھی کریں اور مستحب یہ ہے کہ جس کے پیس جو قربانی کا خود زبا کریں یا اس کی جگہ کھڑا وہ اس جگہ زبا کرنے والے کے پاس کھڑا ہو قربانی کے گوشت میں سے قربانی کی قیمت نہ دی جائے قربانی کی اجرت نہ دی جائے اور اس کی خال کا صدقہ کر دیا جائے جہاں آپ مناسب سمجھیں وہاں آپ اس کا صدقہ کر دیں تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے استعمال ہو جائے تو ان دس دنوں کی اللہ تعالی نے بڑی فضیلت رکھی ہے اللہ تعالی ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق ونسی فرمائے السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی